ہرہ رو رہی تھی ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوئے تھی ارسل نے لمبی سانس لے سوفے بھی بیٹھ گیا ہرہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا رو نہ پاگل اٹھ ادھر بیٹھو پانی کا گلاس دیا ہرہ کو پانی پیو رو نہ بند کرو ہرہ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں خوش رو جلدی سے دانش کو اٹھایا ہسپتال لے گئے ہرہ بھی ساتھ تھی دانش کو ہوش آیا ارسل سے معافی مانگنے لگا ارسل مسکرانے لگا دانش پریشان نہ ہو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں دانش بہتر ہوا ہرہ بار بار کہہ رہی تھی ارسل ماف کر دو مجھے غلطی ہو گئی نا مجھ سے مجھے ماف کر دو گھر پہنچے ہرہ گھر میں داخل ہونے لگی ارسل نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہرہ رب جاؤ باہرے دانش تم اندر آ جاؤ ہرہ کی کمرے میں گیا اس کا بیک کپڑوں سے بھرا دانش کی کار میں رکھا ہرہ کی طرف دیکھ کر بولا پاگل بہت پیار کرتا ہوں تم سے تم دانش کے ساتھ خوش ہونا تو خوش رہو میں تم کو طلاق دیتا ہوں تم کو طلاق دیتا ہوں تم کو طلاق دیتا ہوں ہرہ چیخ چیخ کر رونے لگی ارسل پلیز مجھے ماف کر دو دانش کے ہاتھ میں ہرہ کا ہاتھ دیا جاؤ ہرہ اب تم سے مجھے نفرت بھی نہیں رہی چلی جاؤ ہرہ ارسل سے کچھ کہنے لگی ارسل چلا کر بولا ہرہ اس سے پہلے میرا زب ٹوٹ جائے اور میں یہاں تماشا لگاؤں بہتر ہے چلی جاؤ ہرہ دانش کے ساتھ چلی گئی ارسل بے حال ہو چکا تھا وہ رونے لگا تڑپنے لگا جیسے زندگی سے نفرت ہو گئی جسے اتنا چاہا وہ بے وفا ہو گئی وہ ہار گیا تھا اب جینا نہیں چاہتا تھا خود کشی کرنے کے لیے وہ سمندر کی طرف تیز رفتاری سے کار چلانے لگا ارفہ کی آج مہندی تھی ارفہ کے ماں باپ نے آٹھ لاکھ میں ایک شخص کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا ارفہ نے بہت کہا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی پہلے ہی اس کی چار شادیاں ہو چکی ہیں لیکن ماں باپ بس ارفہ سے جان چھوڑانا چاہتے تھے ارفہ کی مہندی ہوئی جب سب سو گئے رات کا ایک بج رہا تھا گھر سے بھاگ گئی وہ تیز قدموں سے بھاگتی رہی آنکھوں میں آنسو تھے آج سوچ لیا تھا خود کشی کر لے گی اب درد نہیں سہ سکتی ارفہ کی عمر ابھی تیز سال تھی بہت دکھ دیکھ لیے تھے اس نے وہ سمندر کے پاس پہنچی بس آج کہانی ختم کر دوں گی سمندر میں فنا ہو جاؤں گی بہت بے بس تھی آج ہاتھوں میں چوڑیاں تھی مہندی لگی ہوئی تھی چاند کی روشنی میں وہ سمندر کنارے کھڑی ہو گئی تھوڑی دور کار میں بیٹھا ارسل اچانک ارفہ پہ نظر پڑی ہائے زندگی کیسے کہاں کسے ملاتی ہے کون سے موڑ پہ لا کر کھڑا کرتی ہے ارفہ چھلانگ لگانے لگی ارسل جلدی سے کار سے باہر نکلا آواز دی میڈم او میڈم رک جو او ہیلو میڈم ارفہ نے مڑ کر دیکھا کون آواز دے رہا ہے سامنے ارسل کھڑا آواز دے رہا تھا ارفہ اگنور کر کے چھلانگ لگانے لگی ارسل اور قریب آیا میڈم رک جائیں بات تو سنیں ارفہ چلا کر بولی کیا ہے کون ہو تم میڈم آپ کیا کرنے لگی ہیں ارفہ چونک کر بولی میں پکنک منانے آئی ہوں بس انجوائے کر رہی ہوں ارسل نے دیکھا ہاتھوں پہ مہندھی لگی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی ارسل مسکرانے لگا آپ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں ارسل کی شادی نہیں کیا ارفہ کہنے لگی تم کو کیا مطلب جو یہاں سے بس وہ کودنے لگی ارسل بولا رک جائیں مرنے سے پہلے کچھ باتیں تو کر لیں پھر ایک ساتھ چھلانگ لگائیں گے میں بھی مرنے آیا ہوں ارفہ نے اس کی کار کی طرف دیکھا تم کیوں مرنا چاہتے ہو ارسل مسکر آیا بس کوئی دکھ آپ کو مجبور کر گیا کوئی مجھ کو ارفہ رونے لگی میں تھک گئی ہوں بس ارسل جلدی سے آگے بڑھا ارفہ کا ہاتھ پکڑ لیا آپ اتنی خوبصورت ہیں پھر بھی مرنا چاہتی ہیں ارفہ کی آواز کانپنے لگی مجھے اپنی خوبصورتی سے نفرت ہے مجھے مرنے دو پلیز ارسل آہستہ سے بولا میڈم پلیز کچھ دیر باتیں کر لو میرے دل کا درد سن لو پھر ایک ساتھ مر جائیں گے ارسل مضبوطی سے ارفہ کا ہاتھ تھامے جسے بہت چاہا تھا نا اسے ابھی طلاق دے کر آیا ہوں بہت پیار کرتا ہوں اسے اس کے بینا اب کوئی زندگی نہیں ارفہ مسکرانے لگی آپ بہت عجیب ہیں کسی کے چھوڑ جانے سے مرنے چلے آئے ہو ارسل ارفہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تم بھی تو کسی کے لیے ہی مرنے آئی ہو نا ارفہ مسکرانے لگی مجھے کچھ نہیں بتانا تم کو گھر واپس جاؤ کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے پھر بھی مرنے آئے ہو ارسل کہنے لگا آپ کو بھی نہیں مرنے دوں گا بس بتاؤ کیوں مر رہی ہو آپ کو تو کوئی بھی اچھا ہم سفر مل سکتا ہے پھر کیوں مر رہی ہیں آپ ارفہ بیٹھ گئی رونے لگی ارسل کار سے پانی کی بوتل لیا پانی پی لیا بتائیں کیا ہوا ایسا جو آپ مرنے چلی آئیں وہ ارسل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی ماں باپ میرے دشمن ہے جانتے ہو کیوں جب میں چھ سال کی تھی نا میرے سگی پھوپا جی میرے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں میں چھوٹی سی تھی وہ جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں مجھے گود میں بٹھاتے ہیں میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرتے ہیں میں چھوٹی سی تھی میں کچھ چانتی نہ تھی امی اببو سے ڈر لگتا تھا ایک دن سب شادی پہ گئے تھے میرے پھوپا گھر آئے ہوئے تھے میں تیرہ سال کی تھی پھوپا نے میرے ساتھ زبردستی کی میری برہنہ حالت میں تصویریں بنا لی مجھے دھمکی دی میں کسے سے کچھ نہ کہوں برنہ وہ پھر میرے ساتھ ایسا کریں گے میں بہت ڈر گئی بہت زیادہ مجھے بخار ہو گیا کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پھوپا نے میرے ابو سے کہا شادی والے دن آپ کی بیٹی کو میں نے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا جب امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سب سچ بتا دیا لیکن کسی کو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ابو اور پھوپا نے مجھے بہت مارا اپنے پھوپا پہ الزام لگاتی ہو میرے پھوپا نے مجھے برباد کر دیا میرے ہی گھر میں مجھے وحشیہ بنا دیا مجھے سب نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ابو مجھ سے بات کرنا چھوڑ گئے سب کزنز میری رات کا ریٹ لگانے لگے مجھے کہتے پھوپا کے ساتھ کر سکتی ہو تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں دن گزرتے گئے میں آنسوں میں ڈوپتی رہی مجھے سب بد کردار کہنے لگے پھوپا آج بھی ہمارے گھر عزت سے آتے ہیں مجھے آٹھ لاکھ میں بیش دیا ابو نے آج میری مہندی تھی میں اب نہیں برداشت کر سکتی عرفہ چیخ چیخ کرونے لگی وہ کہنے لگی بیٹیوں پہ یقین کرنا چاہیے ان کو بچانا چاہیے ان درندوں سے پھوپا خالو بہنوئی بھائی کا سالہ سکول کا ٹیچر مسجد کا مولوی جو بچوں کو پڑھاتا ہو بیٹیوں کو بتانا چاہیے کوئی ان کو ایسی جگہ ہاتھ لگائے جہاں مناسب نہیں تو وہ اسی وقت امی ابو کو بتائیں بیٹیوں کو بولنا سکھائیں ان کو دوست بنائیں ہمت بنائیں ان کی سب رشتے درندے ہیں وہ چیخ چیخ کرو رہی تھی ارسل کو اپنا درد ارفہ کی تکلیف کے سامنے بلکل چھوٹا لگ رہا تھا ارفہ اٹھی سمندر کی طرف جانے لگی ارسل نے ہاتھ تھام لیا ارفہ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا ارفہ ہاتھ چھڑانے لگی ارسل بولا کیا مجھ سے شادی کریں گی آپ ارفہ رو رہی تھی ارسل نے آنسو ساف کیا کار میں بٹھایا ارفہ نہیں جانا چاہتی تھی ارسل کے ساتھ لیکن ارسل نے خدا کی قسم دی تھی گھر لے گیا ارفہ کی آنسو ساف کی ہے اب رونا نہیں بلکل فجر کی آزان ہونے لگی ارسل نے نماز ادا کی ارفہ کو محبت سے کہا مجھ پہ یقین کریں سب کم مٹا دوں گا ارفہ کا ہاتھ تھاما کوٹ میریج کر لی اسی وقت ارفہ کے نام اپنا گھر جائدات کر دی زندگی کب کہاں رخ بدل دے کون جانتا ہے اور اللہ بے شک بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جو ارفہ اتنا درد چہ چکی تھی وہ پل بھر میں کروڑوں کے گھر کی مالکن بن گئی تھی جو ارسل کسی کی بے وفائے پہ مرنے جا رہا تھا وہ ارفہ کی باہوں میں جینے لگا تھا ہراپ نے ماں باپ کی گھر بیٹھی تھی دانش نے شادی سے انکار کر دیا تھا ہرا ارسل کے پاس واپس آنا چاہتی تھی لیکن اب ناممکن تھا ارفہ کے پھپا کو فالش کا اٹیک ہوا جسم بے جان ہو چکا تھا آنکھیں کھولی تھی لیکن جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرتا تھا اسے سزا مل چکے تھی بارش بہت تیز تھی ٹھنڈ کا موسم تھا ارسل آفیس سے گھر آیا ارفہ نے بریانی بنائی ہوئی تھی ارفہ میری جان بہت بھوک لگی ہے کھانا لگاؤ جلدی سے ارفہ نے ہاتھ سے بیک پکڑا ارسل آپ چینج کر لو میں ابھی کھانا لگاتی ہوں ارسل مسکراتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ارفہ کھانا لے آئی ارسل پیار سے بولا قسم سے ارفہ آپ کے ہاتھ کی بریانی دیوانہ کر دیتی ہے مجھے ارفہ کندے پہ سر رکھ کر بولی ارسل میں ڈاکٹر پاس گئی تھی آپ بابا بننے والے ہیں ارسل نے سینے سے لگا لی ارفہ کو ای لوو یوں میری جان اور ارفہ کے لیے اکشیر پڑھا میں نے تنہا جو لکھی تھی کبھی وہ شاعری بن گئے ہو تم دوستو اگر آپ آج بے بس ہیں کسی درد میں ہیں تو اللہ پہ یقین رکھیں وقت ضرور بدلتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو درندوں سے دور رکھیں کون گب ڈسٹ جائے نہیں معلوم ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ علیسہ کمل کو اجازت دیجے اللہ حافظ